ہم اپنے پچھلے پانچ سال کا کارکال میں کتنی گنگا صاف ہوئی اس کا حساب کتاب دینا چھئے اور گنگا ماں کے ساتھ ساتھ جو گنگا ندی ہے اگر اگر ہماری دھار میں کلچرل اور ریلیجس اگر ندی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ساہک ندیاں نہیں صاف ہوں گی یمنا ندی کب صاف ہوگی کالی ندی کب صاف ہوگی یا اور شہروں کی جو گندگی ندیوں میں جاری وہ کب صاف ہوگی ایک ادھارن پیش کیا تھا سماجوادی سرکار نے اتبزیس میں لخنو میں کہ آپ کی گمتی صاف بہے گی سہر کے اندر آج بھی اگر نو سو میٹر نالے جوڑ دیے جائیں تو یہ صاف بہے گی ایک یہ ادھارن ہوگا دیش کے لیے اسی طرح ورنہ ندی کا کام شروع ہو گیا تھا یہ سرکار تو وہ ہے جو گندگی پسند کرتی ہے کودہ پسند کرتی ہے جتنی گراوٹ ہوگی اتنا ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اسی لئے تو دیکھئے کیا کر رہے ہیں لوگ کام تھوڑی کر رہے ہیں کہ پھر جنتہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ارے بھائی سب کچھ چلاوگے تو سب بول دیں چلاوگے تو ایک بھی نہیں کسان کی آتمتیا لگاتار ہو رہی ہیں اور خاص کر بندیل کھنڈ میں کسانوں کے بڑے پیمانے پہ آتمتیا کی ہے اور اس لئے کی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھروسہ دلایا تھا کہ ہم کسانوں کے کرج ماف کر دیں مہوائی کی دوستوں سے زیادہ کی سوچی میں نیہا جاری کی تھی جس میں کسانوں نے آتمتیا کیا اگر باندھا کا نکالیں گے تو دوسرے نمبر پہ ہوگا اسے چتکوڑ میں آتمتیا کیے ادھر اور اتب دیس میں نوجوان آتمتیا کر رہے ہیں دیش میں آتمتیا کر رہے ہیں تو آخر کس لئے کر رہے ہیں گریبی کے کارنڈ نراز ہو کر کے دکھیں ہیں انہیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے یہ ذمہ داری سرکار کی ہے کس سرکار وکاس کے راستے پہ چلیں ارث ورستان کو بہتر کریں کار کھانے لگیں یا اور ایسے ادیوگ لگیں جس سے روزگار مل سکے لیکن ان کا روزگار دینے کا طریقہ تو دیکھو سی اے ہے ایک روزگار دینے کا طریقہ ان پی آر ہے روزگار دینے کا طریقہ لوگوں کو نفرت میں جھوگ دو تو یہ ہے روزگار دینے کا طریقہ اس پردیس کا دیکھئے حال کیسا ہے یہی لوگ کہتے تھے کہ پانچ مکھی منتری ہیں یاد کیجئے سماج وادی پارٹی باروب لگا دیتے پانچ مکھی منتری ہیں آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنے پردیس میں کوئی مکھی منتری نہیں ہے کہاں ہے مکھی منتری بتاؤ کوئی ہے مکھی منتری اتنے پردیس میں اور کوئی چیف سیکیٹری ہو تو بتا دو ڈی جی پی آپ جانتے ہو تو پوری سرکار مینجمنٹ میں لگی ہے کیوں Defc یہ Defence کا ایکسپو ہو رہا ہے کوئی ادکاری کھانا بنتا ہوا دیکھ رہا ہوگا کوئی ادکاری کھانا بیک ہوئے دیکھ رہا ہوگا اور یاد یکی نہیں مانتے ہو تو دیکھ کر آئیے اوٹلوں کا انضام کمروں کا انضام آئی ایس ادکاری کر رہے ہیں جنہیں اتر پردیس کا ایڈمیٹریشن رکھنا ہے اچھا جنتہ کے لئے کچھ کام کرنا ہے وہ بتائیے کھانا دیکھیں گے کھانا کیسا بننا ہے کی نہیں بننا ہے وہ دیکھیں گے کہ سوفے ٹھیک لگیں کہ نہیں لگیں بستر پہ اچھی چادر بچھی ہے کہ نہیں بچھی ہے یہ بتائیے آئیس دیکھیں گے تب تو اتر پردیس کا وقاس ہو گیا عام بھارتی ہے جو بھارت کو سمجھتے ہیں لوگ وہ سب سی اے کے خلاف ہیں این پی آر کے خلاف ہیں این آر سی کے خلاف ہیں یہ درہا کے راد نیت کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے کہ دیش اسی مل جا رہے اپنے کاغج اکھٹا کرتا رہے ابھی نوڈ وندی پہ سب کو لائن میں لگایا تھے انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ناغرکتہ سب ثابت کریں سب کو ثابت کرنی پڑے گی ناغرکتہ ناغرک آپ دیش کے ہیں کے نہیں ہیں اس لئے بچائیے دیش کو اور دیش تبی بچے گا جب بھارتی جنتہ بارٹی اس دیش سے ہٹے گی اور ہمیں امید ہے ابھی سپریم کورٹ پر کیونکہ سنگار کو اپنا جواب دینا ہے ابھی ہمیں بھروسہ ہے سپریم کورٹ پر اور اس کے بعد بھروسہ ہے دیش کی جنتہ کہ آنے والے سمیں میں جب جنتہ کو موقع ملے گا ان کے خلاب مندان تھے